آج کس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے آئی سی ٹیو کا جو چپٹر نمبر ٹو ہے اس کا سیکنڈ جو کوسٹن ہے وہ ہم آج ہم ڈسکس کریں گے اور یہ سیکنڈ کوسٹن ہے اس میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ ایکسپلین کی فیچرز اور کریکٹرسٹک سافر کمپیوٹر کمپیوٹر جو ہے ہم کیوں یوز کرتے ہیں اس میں کیا کیا ہمیں جو ہے وہ فائدے ہیں یا اس کے جو ہے وہ کی فیچرز کیا ہیں اب یاد دکھیں کہ جو کریکٹرسٹک سافر کمپیوٹر ہیں یعنی اس کو اگر ہم کمپیر کریں گے تو ہیمن بین کے ساتھ ہم اس کو کمپیر کریں گے انسان کے مقابلے میں کمپیوٹر جو ہے اسے ہمیں یہ یہ فائدے ہو سکتے ہیں تو یہ کچھ یہ جو ہے وہ پوائنٹس آپ کو یہاں نظر آ رہے ہیں ہمارے پاس سب سے پہلے جو پوائنٹ ہے کمپیوٹر کی جو کریکٹرسٹکس میں پہلے جو اس کا کی فیچر ہے وہ ہے سپیڈ سیکنڈ ہے ریلائیبیلیٹی تھرڈ ہمارے پاس ہے ایکوریسی فورت ہے سٹوریج فیفت ہے ورسٹالیٹی پھر اسی طرح ہمارے پاس ہے کنسسٹنسی کمیونیکیشن اور اکھالنگ کنٹرول سیکوینس اور کاسٹ ریڈکشن سب سے پہلے ہمارے پاس ہے سپیڈ کے اب کمپیوٹر کے ہمارے پاس جو ڈیٹا پروسیس کرتا ہے وہ ہائی سپیڈ سے کام کرتا ہے اور یہ سپیڈ ہمارے انسان کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہے اب کمپیوٹر کے یاد رکھیں جو سپیڈ ہے وہ کلکیشن جو اس کی کی جاتی ہے وہ سیکنڈ کے حساب سے کی جاتی ہے بیلینس آف کلکیشن اس سیکنڈ میں کر سکتا ہے اور کمپیوٹر کے اندر جو سپیڈ ہے وہ ہمارے پاس جو اس کا جو یونٹ ہمارے پاس ہے وہ میگا ہرٹس آر گیگا ہرٹس ہے اور زیادہ ہم یوز کرتے ہیں کس کے لیے ہمارے جو کمپیوٹر کے اندر ایک کمپننٹ لگا ہوتا ہے جس کو ہم سی پیو کہتے ہیں مایکرو پروسیسر تو وہ ہمارے کمپیوٹر کے سپیڈ جو ہے بیسیکلی وہ ہی اس کی جیزے سے پروسیسنگ ہوتی ہے سیکنڈ جو فیچر وہ ہمارے پاس ہے کہ کمپیوٹر جو وہ ریلائیبل ہے ریلائیبلیٹی کیسے کہتے ہیں ٹرسٹ کرنا یعنی آپ کمپیوٹر جو ہے اگر آپ پرچیس کرتے ہیں یا کمپیوٹر یوز کر رہے ہیں تو یہ بہت ریئر کیسے ہوگا کہ یہ بہت جدی خراب ہوگا یعنی آپ کے جو انویسٹمنٹ ہے وہ زائے نہیں ہوگی مارڈن کمپیوٹر کے اندر ریلی بریک جوتے ہیں یا خراب ہوتے ہیں تھرڑ ہمارے پاس ہے ایکوریسی ایکوریسی مینز ایررس فری کمپیوٹر ہمیں جو ہے وہ ریزلٹ جو پروائیڈ کرتا ہے وہ بغیر ایررس کے کرتا ہے اور لارج امانٹ آف ڈیٹا کو پروائیس کرتا ہے اور ایکوریٹ ریزلٹ پروائیس کرتا ہے اگر ریزلٹ کے اندر کوئی غلطی آگئی ہے تو وہ غلطی جو ہے وہ کمپیوٹر کی نہیں ہے بلکہ جو ڈیٹا انٹر کرنے والا ہے اس کی وقتی سے ہوگا کمپیوٹر جو ہے وہ آپ کے پلس کو منس نہیں کر سکتا اور منس کو پلس نہیں کر سکتا ہے سٹوریج سٹوریج چونکہ کمپیوٹر کے اندر بہت بڑا فیچر ہے لارج امانٹ آف ڈیٹا کو پرمنلٹی سٹور کر سکتا ہے اینی ٹائم ہم اس ڈیٹا کو یوس کر سکتے ہیں ہر قسم کا ڈیٹا ہم اس میں کمپیوٹر میں سٹور کر سکتے ہیں دیفرنٹ ٹائپس آف ڈیٹا ہم نے پڑا تھا فرسٹ یونٹ کے اندر سٹوریج کپیسٹی آف کمپیوٹر جو ہے وہ اس میں انکریزنگ لی کیا ہو رہی ہے ریپیلڈی جو اس میں انکریز آ رہا ہے چینج ہو رہی ہے ورسٹیلٹی کمپیوٹر ہمارے پاس ورسٹیل مشین ہے ورسٹیل کے مددے کے مختلف ٹائپس آپ کام کر سکتا ہے اس میں ہم مختلف فیلڈ آف لائف کے اندر اس کو یوس کر سکتے ہیں ہاسپیٹل کے اندر بینک کے اندر کالیج صرف اسے کیا چینج ہوگا کمپیوٹر سب کے لیے سے مگر سافٹیئر یعنی اپلیکیشن سافٹیئر جو وہ چینج ہوتا کنسسٹنسی کنسسٹنٹ ہے یعنی اس کے اندر جو کنسسٹنٹریشن لیوز نہیں کرتا ہیوی ورک جو اگر ہو ہمارے انسان کی جو نیچر ہے کچھ دیر تک اگر ایک کام کریں تو ہماری کنسسٹنٹریشن جو سٹارٹ پر تو زیادہ ہوگی لیکن ہم لیوز کر جاتے ہیں تو وہ آوٹپوٹ ہمیں نہیں ملتا جو سٹارٹ میں ہوتا ہے لیکن چونکہ کمپیوٹر تھا ایک مشین ہے اگر آپ اسے سٹارٹ میں جو کام لے رہے ہیں تو وہی کام آپ کو وہی آوٹپوٹ جو ہے ایڈتر 24 آور بھی وہی آپ کو آوٹپوٹ ملے گا بہت نہیں ہوتا تھکتا نہیں ہے کمیونکیشن ایک اور اس کے اندر بہت بڑا فیچر ہے آج کل زیادہ کمپیوٹر جو ہے اس کو آپس میں انٹر کنیکٹ کیا جاتا ہے تاکہ نیٹ ورک منایا جائے موڈ ایم کی حیث میں یوسٹ کی جاتی ہے تاکہ ہم کمپیوٹر کنیکٹ کیا جاتا ہے ہم شیئر کرنا چاہتے ہیں ڈیٹا کو انفارمیشن کو پروگرامز کو شیئر کرنا چاہتے ہیں ریکارلنگ اس کے اندر ایک اور بہت امپارٹنٹ فیچر ہے کہ آپ اس کے اندر جو بھی ڈیٹا سٹور کرتے ہیں چاہے وہ فائل آپ کی جتنی بھی پرانی ہو یا جتنی بھی نئی ہو کمپیوٹر اس کو بدن نو ٹائم آپ کو دوبارہ اوپن کر کے بتا دے گا اگر وہ کمپیوٹر کے اندر آپ کی فائل ایک ساتھ پرانی فائل بھی اگر آپ کے پاس سیو ہے اور آپ کے پاس سٹور ہے آپ اس کو دوبارہ اوپن کرنا چاہتے ہیں بھی دے نو ٹائم کمپیوٹر آپ کو فائل اوپن کر کے بتا دیتا ہے ریکارلنگ سیکنڈ جو ہے کنٹرول سیکنس کا مطلب یہ ہے کہ کمپیوٹر جو ہے پراپر اسٹرکشنز کو فالو کر کے اور ان کے مطابق جو کام کرتا ہے اس کو پراپر سیکنس کے اندر ایکزیکوشن کی جاتی ہے آج کل جو کمپیوٹر جو ہیں وہ کم ٹائم میں زیادہ تو اچھے پر فارم دے سکتے ہیں ڈیفیوٹ ڈاوٹ کر سکتے ہیں اور کاسٹ بھی اس کی کام ہے پر ہی مارے پاس ایک تک جو پر آٹھ دس جو ہے وہ فیچر تھے جو کمپیوٹر کے ہم نے question number 2 میں ڈسکس کی ہوپولی آپ کو یہ پس ویڈیو پسند آئے ہوگی آپ میری ویڈیو چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں کمنٹس کے اندر اگر آپ کو کوئی پروبلم ہے تو آپ بتائیں کمنٹس کے اندرہ کم سکتے ہیں